بسم اللہ الرحمن الرحیم تک اس کی توسی کر دی گئی ہے ایک طرف تاجیر برادری بہت زیادہ پریشان ہے وہیں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بہت بڑی تعداد میں بیروزگار ہو گیا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی منافع خور ایک بار پھر سرگرم ہوتے ہیں مہنگائی اپنے اروج کو پہنچ گئی ہے اوام ایک طرف لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہے ایک طرف اوام مہنگائی سے پریشان ہے جو فروٹس کل تک کوئی خریدنے والا نہیں تھا آج ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ناظرین دودھ سو روپے کلو کر دیا گیا ہے متعدد اشیاء بہت مہنگی کر دی گئی ہیں کیلے سو روپے زائد قیمت میں کیلے سو روپے سے زائد درجن قیمت میں بیچے جا رہے ہیں ہیدراباد کی انتظامیہ کی غفلت ہے یہ کیونکہ ہیدراباد کی انتظامیہ کہاں ہے کچھ پتہ نہیں کیونکہ میں جب مارکٹ گیا وزٹ کیا کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی روزے رکھتے ہیں اور جب بازار جاتے ہیں چیزیں کھریدنے کیلئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کیا صورتحال چل رہی ہے لسٹیں جو ان کو جاری کی گئی ہیں آج جب میں نے لسٹ مانگی ایک فروٹ والے سے تو اس نے مجھے جو لسٹ دی اس سے زیادہ دس روپے پندرہ روپے منافق زیادہ لے رہا تھا وہ اب یہ اسے ہم انتظامیہ کی ففلت کہیں یا کیا کہیں اس پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہیدراباد نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں اور ہمارا فیس بک چینل بھی لائک کر لیں ناظرین بیسیکل آج کا میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے مہنگائی اپنے اروج کو پہنچ گئی ہے اور لوگ ٹاؤن کی وجہ سے جو بہت بڑا طبقہ متاثر ہوا ہے میں ان کی نشاندی آج آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں بہت مجبور ہے بہت پریشان ہے میرے کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا کہ یار آپ اس پر پروگرام کریں تاکہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں ان کو پتا چلے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے لوگ کس قدر پریشان ہیں کاروبار لوگوں کے بند ہیں ڈیڑھ مہینہ انہیں کو آ گیا ہے کاروبار لوگوں کے بند ہیں اور بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں اور بس اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے کیونکہ کراچی میں تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک خاتون نے بھی خودکوشی کی ہے میرپورخات میں ایک شخص نے خودکوشی کی ہے اور کراچی میں ایک شخص کو جوپ سے نکال دیا گیا تو اس کی وجہ سے اس کی دماغ کی نص پھڑ گئی اور وہ انتقال کر گیا تو ہماری حکومت کیا کر رہی ہے اس پر بھی ہم مزید گفتو کریں گے سب سے پہلے میں ان لوگوں کی نشاندی آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اس وقت بے روزگار ہیں بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں بے روزگار ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں شادی حالوں میں کام کرنے والے ویٹرز جو بینکوٹس میں کام کرتے ہیں اور بے روزگار ہو گئے ہیں بہت بڑی تعداد میں بے روزگار ہوئے ہیں وہ بیچارے جن کو کھانے کے لیے وہاں سے بچہ کچھا کھانا بھی مل جائے کرتا تھا پھر ان کو وہاں سے دھیاری بھی ملتی تھی تو بہت بڑی تعداد میں ان کی زندگی اچھے طریقے سے گزر پسر ہو جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے وہ بے روزگار ہیں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے آپ نے ان کی طرف دیکھنا ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور شعبہ ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور شعبہ ہے جسے آپ کی ضرورت ہے مخیر حضرات کی ضرورت ہے فوٹوگرافرز تھے ویڈیوگرافرز تھے انٹری کرنے والے جو لوگ شادی بیا کی تقریبوں میں انٹریان کرتے تھے وہ بھی بڑی تعداد میں ویروزگار ہو گئے ہیں خدا کے لیے آپ ان کی طرف دیکھیں انہیں آپ کی ضرورت ہے آگے چلتے ہیں مختلف ہٹلز پر کام کرنے والے ریسٹرانٹس پر کام کرنے والے لوگ وہ بہت بڑی تعداد میں ویروزگار ہو گئے ہیں چائے کے ڈھابوں پر کام کرنے والے جو چائے کی ہٹلوں پر کام کرتے تھے جو مختلف ایریاز سے آئے ہوئے تھے سندھ کے وہ چائے کی ہٹلز پر کام کرتے تھے تو ان کو کوئی بھار والی کرتا تھا تو کوئی ٹیبل والی کرتا تھا مختلف شعبے ہوتے ہیں دائرے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے دارے میں بھی دیکھیں تو شعبے ہوتے ہیں دھیاری دار لوگ ہوتے ہیں لازمی کام کرتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ویروزگار ہوئے ہیں آپ نے خدا رہا ہم کی طرف بھی دیکھنا ہے پرچون کی دکان پر کام کرنے والے جرنل سٹورز پر کام کرنے والے پنکچر لگانے والے درزی کی دکان پر کام کرنے والے ہیڈ ڈریسلز کے پاس دھیاری دار کام کرنے والے گلی گلی گھوم کر ٹین ڈبے بیچنے والے گلی گلی گھوم کر چار پائی بھوننے والے ہر مال بیچنے والے کچوری بیچنے والے میکینک کے پاس کام کرنے والے سزوکی چلانے والے رکشہ چلانے والے لوڈر چلانے والے مکعی بیچنے والے مزدوری کرنے والے اور خاص طور پر تھیٹر پر کام کرنے والے فنکار گلوکار جو مختلف فنکشنز میں شادی بیانوں کی تقریبوں میں جب وہ پرفارم کرتے تھے تو ان کو کچھ پیسے ملتے تھے انہوں کے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا وہ بہت بڑی تعداد میں بیروزگار ہوئے اس کے اندر بیوزیکل بینڈز بھی ہیں ٹیکنیکل سٹاف بھی ہے تو اس سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑا شوبہ ہے سٹیج فنکار ہے یہ بہت بڑی تعداد میں بیروزگار ہوئے تو آپ نے ان کی طرف بھی دیکھنا ہے یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں بیروزگار ہوئے ہیں کون مدد کرے گا یہ حکومتوں سے تو ہاتھ دھو بیٹے ہیں یہ لوگ آخر کون آئے گا مسیحہ بن کر جو ان کی مدد کرے گا یہ سنگ گورنمنٹ سوائے بھاشن دینے کے کر کیا رہی ہے راشن کے بیگ تقسیم کر دیئے سماجی تنزیم ہونے بہت سارے لوگوں نے راشن کے بیگ تقسیم کی اپنے دل کو تسلیح دے دی کہ بھائی ہم نے راشن کے بیگ تقسیم کر دیئے ہمارا کام ہو گیا ہے کیا ان راشن کے بیگ کے اندر آٹا چاول دالیں اور آئل کی ایک تھیلی کیا کچھا کھائیں گے لوگ کیسے کھائیں گے کیسے گزارہ کریں گے اس سے میں اگر اپنے اوپر اس مثال کو رکھوں یہ مثال اگر میں خود کو دوں تو بھائی میرا گزارہ تو ان چیزوں سے نہیں ہوگا انسان کے گھر میں دکھ بیماری ہے ایک لاکھ اخراجاتے انسان کی زندگی میں کیسے دودھ دہی ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اخراجاتے لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو لوگوں کو پیسے چاہیے جینے کے لیے کون دے گا ان کو پیسے حکومتیں کیا کر رہی ہیں کہاں گئے وہ بیس لاکھ راشن کے تھیلے بہتر یہ نہیں تھا حکومتوں کے لیے کہ وہ بھی احساس پروگرام کی طرح کچھ مالی رکم کی انداز کرتی کیونکہ سماجی رہنو میں بہت بڑی دادات میں راشن باٹ رہے ہیں اللہ نے ان کو توفیق دی اللہ نے ان سے کام لیا وہ کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے لیکن کیش پیسے بھی تو چاہیے نا انسان کو جینے کے لیے اگر انسان کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کو ہسپتال بھی جانا ہے ڈاپٹر کے پاس بھی جانا ہے دوا بھی لینی ہے بہت سارے معاملات ہے زندگی میں دودھ بھی لینی ہے دائی بھی لینی ہے فروٹس بھی لینے ہیں رمضان کا مہینہ ہے کچھ نہیں تو تربوز تو کھائے گا انسان یہ بات میں چھوٹی سے کر رہا ہوں لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے کون ان کی مدد کرے گا کون آئے گا ان کی مدد کرنے کے لیے بس کیا کر سکتے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہے سمول کی اندر پیٹرولیم مسلوات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے لیکن اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں آیا وہیں مہنگائی اپنی جگہ کھڑی ہے ڈیزل کم ہو گیا ٹرانسپورٹ سستی ہو جانی چاہیے لیکن یہاں کوئی فرق نہیں آیا کوئی اشیاء فردنوش جو ہے وہ سستی نہیں ہوئی ہے اس بڑتیوی مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ عوام کی رائے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے جب نمائندے ان سے گفتگو کرنے کے لیے عوام کی رائے لینے کے لیے باہر گئے تو عوام نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہیدراباد کی معروف شخصیت ہیں ہیدراباد چیمبر آف کومیرس انڈیڈسٹری کے لیے نائب صدر بھی ہیں زیادین قریشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم زیادہ بھائی امید ہے آپ تھیریس سے ہوں گے زیادہ بھائی سوال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ناجائز منافع خور تب کا ایک بار پھر سرگرم ہو گیا ہے لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے پہلے ہی کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن سے سفید پوش تب کا سڑک پر آ گیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کس طرف جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے صحیح کہا ہے رمضان البارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور منافع خوروں کو بھی منافع کمانے کا موقع مل گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کوئی ارز کر دوں کہ جو پہلے کبھی اس سے پہلے ہوتا تھا کہ منافع خور زیادہ سرگرم ہو جاتے تھے اس وقت وہ صورتحال نہیں ہیں اس وقت تو ان سب کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں اور جہاں تک صورتحال ہے لوگ ڈاؤن کی لوگ ڈاؤن میں سمجھتا ہوں اب اس کو غیر ضروری توالت دی جاری ہے حکومت سے ابھی تک لوگ ڈاؤن کی صحیح پالیسی بنائی نہیں گئی آپ دیکھیں دو مہینے ہو گئے ہیں حکومت نہ وفا کی حکومت نہ سندھ حکومت اب تک لوگ ڈاؤن کی صورتحال سے باہر نہیں نکل سکی ہے بات روزانہ نہیں کرتے ہیں آج سمارٹ کر رہے ہیں آج آن لائن کر رہے ہیں آج ریلیف دے رہے ہیں کل سے بزار کھل رہے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کسی کو احساس نہیں ہے پھر بیچ میں نئی آپ نے اسطلح سنی ہو گئے سمارٹ لوگ ڈاؤن سمارٹ لوگ ڈاؤن کا مطلب ہے حکومت اوور سمارٹ ہو کر لوگوں کو بے اقوف بنا رہی ہے نیائی صاحب میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں جس وقت ملکی صورتحالیں ایک مہینہ گزر چکا ہے جن کے پاس اگر دو چار لاکھ روپے جمع بھی تھے تو وہ خرچ کر چکے ہیں اب اس رمضان کے مہینے میں جہاں خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے خریداری بھی زیادہ ہوتی ہے اس صورتحال میں آپ کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے صرف آپ نے خرچ کرنا ہے جب آپ کا کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس روزانہ کے ساتھ سے پیسے کا ٹرن اوور ہو رہا ہوتا ہے آپ اس کو خرج بھی کر رہے ہوتے ہیں جمع بھی کر رہے ہوتے ہیں خریداری بھی کر رہے ہوتے ہیں پیمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پیمنٹ آری بھی ہوتی ہے لیکن اس وقت تو مکمل دو مہینے سے لاک ڈاؤن ہے حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے اس میں بہت افسوس کے ساتھ ہمیں ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح سے ہمارے سندھ کے وزیرالہ مراد علی شاہ صاحب نے شروع میں انیشیٹیو لیے تھے کرونا سے بچنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کا جو بھی سٹیمنہ تھا دم توڑ چکا ہے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ساتھ لیں تاجی برادری کو اپنے ایک پلیٹ فارم پہ لیں اس کے بعد جا کر کوئی حل نکالیں مجھے نہیں لگتا آئندہ آنے والے پندرہ بیس دن میں بھی اس کا کوئی حل یہ نکال سکیں گے حالات خرابی کی طرف جا رہے جہاں تک آپ میں سفید پوش لوگوں کی بات کی دیاری دار طبقہ روزانہ کاروار کرنے والے طبقہ بلکل بری طرح متاثر ہے قریب المرگ ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں حیدرباد اور کراچی کی تاجی برادری کو جنہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی امداد کی ہے اور لوگوں کو آج تک راشن اور کھانا پہنچا رہے حکومت کی طرف سے پہنچا نہیں پہنچا وہ سیاسی بات نہیں میں کرتا لیکن یہ کہ ابھی تک یہ جو ہے لوگ تاجی برادری اور خیر حضراتی ان کو پہنچا رہے ہیں ایک بہت اہم طبقہ میں اس کا ذکر کروں گا سفید پوش جو آپ نے کہا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو یہ بھی نہیں بتانا اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم سفید پوش ہیں تو ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے بہرحال حکومت نے اگر اب بھی کوئی اقدامات نہیں اٹھا ہے تو آنے والے دن بہت زیادہ خراب ہیں دبائی اور دوسرے ممالک نے آپ دیکھیں لوگ ڈاؤن کھول دیا ہے سہولت پیدا کر دی ہے لوگوں کے بازار کھول دی ہے ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کوئی اچھے اقدامات کرنے چاہیے ان لوگوں کو آن بورڈ لیں کہ جو آپ کو اس میں مدد دے سکتے ہیں ایک شروع میں اچھی پالیسی آئی تھی کہ دو دو دن بازار کھولا جا رہا تھا اس کو اگر عمل کرتے تو آج میرا خیال ہے اس کو ایک مہینہ ہو گیا ہے اس سے ہم باہر نکل چکے ہوتے اور اگلے فیز میں چلے جاتے ہیں لیکن افسوس کہ ابھی تک وہ انہوں نے فیز ابھی تک شروع نیک ہے اگر ابھی اگر یہ ایسا کریں کہ دو دن ایک پورشن کھولنے دو دن کے لیے دوسرا کاروبار کھولنے تو رش کم ہو سکتا ہے اگلے پندرہ دن میں ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن سے باہر آ جائیں گے لیکن حکومت کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے وفاق پہ اور سوبے پہ ایک دوسر پہ الزام لگانے کی وجہ ہے جی زیادہ بھائی لیکن اٹلی کے وزیر آدم نے تو بہت بڑا بیان دیا ہے اور اٹلی کے وزیر آدم نے اپنے مولک کو کھولنے کا فیصلہ کیا اور کافی حد تک عمل درامت بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اٹلی کے وزیر آدم نے کہا کہ کورونا وائرس کے ساتھ ہمیں جینا سیکھنا ہوگا تو یہ کیا میسیج دیا ہے اٹلی کے وزیر آدم نے پوری دنیا کو پوری دنیا کے لیے میسیج یہ گئے ہم تو مسلمان ہیں ہمارا تو توکل اللہ تعالی پر ہے اپنی جو بھی پریکاوشنز ہیں اس پہ احتیاط کرتے ہیں وہ اپنا کاروبار کریں کب تک ایسے بند گھر میں بیٹھ رہیں گے آپ بتائیں کسی نے تو جولائی تک کبھی کہہ دیا کہ جولائی میں بھی صورتحال ایسی ہوگی تو ایسے تو دنیا نہیں چلے گی ہم لوگ تو نہیں چل سکتے جو ہوں گے ہمیر لوگ پیشے والے لوگ چل سکتے جو ترقی آپ تو ممالک ہم تو نہیں چل سکتے میرے خیال ہے اگر ایسا کچھ دن نہیں اسی طرح چلا تو لوگ سڑکو پر آ جائیں گے بغاوت کریں گے جیزیا بھائی ایک بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے وزیراعظم پاکستان کی جانب سے بارہ ہزار روپے پر خاندان کو دینے کا اعلان کیا گیا احساس پروگرام کے تحت وہیں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے راشن کے بیس لاکھ تھیلے دینے کا اعلان کیا گیا تو بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ بارہ ہزار روپے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں مل رہے ہیں اور بہت رش لگا ہوا احساس پروگرام کے جو آفیسز ہیں جو جگہ جو بنائی گئی ہیں وہاں پر پیسوں کے لیے لیکن یہ جو راشن کے بیس لاکھ تھیلے ہیں کیا ان کی حقیقت کیا ہے یہ وفا کی حکومت سندھ حکومت جو اعلانات کر رہی ہے احساس پروگرام اور یہ راشن کے بیس لاکھ تھیلے اس کی کوئی زمینی حقائق آپ کو نظر آتے ہیں میں نے تو اب تک حکومت کے تھیلے بڑھتے ہوئے شہر ایدرباد میں دو کمس کم نہیں دیکھیں بھائی انٹیریئر میں بڑھے ہوں گے اچھی بات ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے شہر سے بھی لوگ گئے ہماری بہت ساری ٹیمیں انٹیریئر میں بڑھ کر آئی ہیں لیکن ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں کسی سرکاری پرچم کے تلے راشن بٹ رہا ہو اب کسی کو دیا انہوں نے تو واللہ علم وہ جانے ہمیں تو ابھی تک کئی نظر نہیں آئے کسی کو سرکاری طرف سے ملے ایک بڑا سکینڈل بھی بناتا ہے ایدرباد میں لوٹ مار ہوئی تھی کچھ بیک سی تو اس بات کا شاکستانہ ہے کہ کوئی چیزیں گڑ بڑھ ہیں اور آپ دیکھیں ابھی ایدرباد میں اب ڈکیتیں شروع ہو گئیں گزشتہ دنے ایک دودھ کی دکان لوٹی اس کو گلہ اٹھا کر لوگ بھاگ گئے تو حکومت کو سنجیدہ ہونا پڑ گئے سلسلے میں اب باقی اللہ مالک ہے جی بہت شکریہ زیا بھائی ایک آخری سوال میں آپ سے لوں گا یہ واسا اور بلڈنگ کنٹرول کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہی نہیں دی جا رہی ہیں بڑی تعداد میں اعتجاجی مدائرے بھی کیے گئے ماضی میں بھی کیوں کی جا رہی ہیں ان کے ساتھ جنہی صاحب یہ سیاسی معاملہ ہے انتظامیے سے زیادہ سیاسی معاملہ ہے دیکھیں پہلے سنگ واسا کو سنگ گورنمنٹ سبسیڈی دیتی تھی پھر اس کے بعد جو اوکٹرائزلہ ٹیکس اوزیٹی جس کو کہتے ہیں وہ رقم واسا کو ملتی تھی اسے اپنے روزمرہ کے معاملات ہی چلاتے تھے اب وہاں پر ضرورت ہے اگر سات سو ملازمین کی دوں ساڑھے سات ہزار ملازمین کام کر رہے ہیں تو اب اس کی تنخواہ کہاں سے آئے گی لوگ پانی کا بل نہیں دیتے ہیں دس فیصد لوگ ہیں جو پانی کا بل دیتے ہیں ہمیں اس کی عادت ہی نہیں دیتے ہیں لوگ سرکاری داروں میں جتنا پانی جاتا ہے مساجدوں میں پانی کے بل جاتے ہیں دوسری ہٹلوں میں بل جاتے ہیں پانی بل ان کو نہیں ملتا ہے دس فیصد لوگ پیسے بل ادا کرتے ہیں بیچ میں ہم نے سنا تھا کہ شاید اور شہر کے صبح بھی ان کے معاہدے ہوئے تھے پانی کے انہوں نے پانی سپلائی کیا تھا نہیں ہوا اب یہ ملازمین کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ادارے کے ساتھ بھی زیادتی ہے حکومت ہے سندھ کی حکومت ہے ان کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے ملازمین کو یا تو کسی اور جگہ ایڈجس کریں ان کی تنخواہ دیں یا کوئی ایسے ذرائع پیدا کریں کہ وہ آمد نہیں ہو ان کے ملازمین کم سے کم تنخواہ ہیں تو ملنی چاہیے ہیں جو تنخواہ ہیں جو ملازم کام کریں بیلڈنگ کنٹرول کبھی اسی طرح سے ایدرباد سے کراچی صرف شفت کیا تھا کاروبار شفت ہو گیا پیسہ کراچی شفت ہو گیا ریویڈیو کراچی شفت ہو گیا تو یہاں والے بیچارے بھوکے ہو گئے کمزور ہو گئے تو حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے سیاسی طور سیاسی معاملہ ہے حکومت اگر اس کو دیکھیں انسانی امدردی کی بنیاد پر تو میرے خیالے مسئلہ دل ہو سکتا ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جی بالکل زیا بھائی بہت شکریہ آپ کا بڑی قیمتی رائے سے آپ نے آگاہ کیا اور آگے بڑھتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے ان کا آپس میں کوئی سسٹم نہیں بن پا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں عوام کا کیا خصور ہے عوام کیوں ان کے درمیان میں پیس رہی ہے ہدERاباد کے ساتھ ماضی میں بھو بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور آج بھی بڑی زیادتی کی جا رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں اور ایم ایز ہیں وہ کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آرہے ہیں کہیں کہیں ہمیں یہ دیکھنے میں آرہے ہیں کہ ایم کھم پاکستان کے جو ایم ایز ہیں جیسے سابدر قائم خانی ہے راشد صلی ہے بہت سارے لوگ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ راشن تقسیم کر رہے ہیں ہم ان کے official pages جب visit کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن اگر ہم People's Party کے MPA's M&A's کی بات کریں تو وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے بہت بڑے بڑے نام ہیدراباد میں رہتے ہیں مولا بس شانڈیو صاحب ہیدراباد میں رہتے ہیں کہیں نظر نہیں آ رہے مجھے لگتا ہے وہ self isolation میں اتنے لبے چلے گئے کہ اب ان کا بہار آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اگر شرگیل میمن صاحب کو جو فوکل پرسن بنایا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں ان کا کوئی سسٹم پتہ نہیں کیا ہے کہاں ہے کہاں راشن باٹ رہے ہیں ان کو تو خود پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری پیفل پارٹی کے جب MPA سے بات ہوئی کہ راشن کے حوالے سے ہمیں توڑی اپڈیٹر دیں کہ یہ جو 20 لاکھ راشن کے تھیلے ہیں یہ کب آئیں گے یہ کب بٹیں گے عوام کے اندر تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ابھی ریٹیل ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے یہ تو رہی ایک مہینے بعد کی صورتحال تو خدارہ عوام کے ساتھ میری خدارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ عوام کے اوپر رحم کھائیں عوام پر رحم کریں عوام اس وقت بیروزگار ہے آپ چھوڑ دیں لوگ ڈاؤن پر پوری دنیا ایک طرف کھل رہی ہے اٹلی نے جہاں اتنی زیادہ موتیں ہوئی ہیں انہوں نے بھی کھولنے کا فیصلہ کیا اور کافی افریکہ جہاں پر ستر ہزار سے زائد لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے انہوں نے بھی اپنی ملک کو کھولنے کا فیصلہ کیا اور کافی حد تک جو ریاستیں ہیں ان کے گورنرز کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی ریاستوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے ایران کھولنے کی طرف چلا گیا ہے پاکستان کے وزیراعظم لوگ ڈاؤن میں نرمی کی بات کرتے ہیں کھولنے کی بات کرتے ہیں لیکن نا جانے نا جانے کیا مجبوری ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ وہ اس کی مخالفت کرتی ہے اور لوگ ڈاؤن کو مدید برقرار رکھنے کی بات کرتی ہے میں ایک بات اور نادین آپ کو بتاتا چلوں بڑی جو ہے عجیب سے صورتحال کا سامنا سندھ کے عوام کو کرنا پڑ رہا ہے بیروزگاری ایک طرف بڑھ چکی ہے ایک طرف کوئی امداد نہیں ہے جو سندھ کی گورنمنٹ کی طرف سے انہیں ملی ہو خودکوشی کرنے پر آگئے لوگ ایک ماں نے اپنے دو بچوں کے ساتھ دو بچوں سمیتھ خود کو بھندہ لگا کر کراچی میں خودکوشی کر لی یہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کون بھوکا مر گیا ہمیں بتائیں کون بھوکا مر رہا ہے بھائی مر رہے بھوکے ہیں آپ کو نہیں پتا لوگ آپ کو بتائیں گے کہاں یا نہیں ہوتے بیمار وہ کینسر والے وہ ایڈز والے وہ ہیپٹائٹس والے کسی کو کیا بیماری ہے کسی کو کیا بیماری ہے یہ پیشنٹس کا ہے میری یہ سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیوں نظر نہیں آتے وہ بخار والے کسی کو نظرلہ خدا کی قسم میں آپ لوگوں کے ہیڈراباد نیوز کے ناظرین کو سبھی یہ بتاؤں کہ ایسی صورتحال انہوں نے create کر دی ہے کہ کوئی آدمی بخار کا check-up کرانے نہیں جا سکتا نظرلہ دکھانے نہیں جا سکتا ان کو عوام کے اندر اتنا بڑا خوف انہوں نے بٹھا دیا ہے کہ عوام اگر یہ جائے تو عوام کہاں جائے کس سے عوام سوال کرے صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ وزیراعظم پہ الزام لگاتی ہے وفاقی گورنمنٹ پہ الزام لگاتی ہے اور جو حکومتیں ہیں جو وفاقی گورنمنٹ ہے وہ پیسے بھی دے رہی ہے لیکن وہ صوبائی گورنمنٹ پہ الزام رکھ دیتی ہے کہ یہ نہیں کر رہی ہے یہ نہیں کر رہی ہے یاد عوام کا اس میں کیا قصور ہے عوام کیوں بیس رہی ہے اس کے اندر سیاسی جماعتیں مختلف جگہوں پر دھڑے بندی کا شکار ہو چکی ہیں اگر میں ہدر آباد کی بات کروں پاکستان طریقہ انصاف کی جو وفاقی حکومت سے تعلق رکھی ہے میں اس پر اگلے ہفتے پروگرام کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں جلدی کروں انشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں ان کے اندر دھڑے بندی ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے خیر عجیب سی صورتحال ہے ابھی تو عید بھی قریب ہے رمضان و مبارک کے تیرہ روزے گزرے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے کی کیا تعداد حال بن رہی ہے اور بہت ساری جگہوں پر سوشل میڈیا پر یہ تشفیش کریئٹ کی جاری ہے کہ یومی علی کے موقع پر کیا ہوگا کیا جلد سے جلوسوں کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی ابھی تو یہ ہمیں دیکھنا ہے پھر عید کی نماز کا ہے مسئلہ عید کی نماز کیا لوگ پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے ابھی تو بہت ساری چیزیں سوچنے کے لیے ہیں نماز کو آپ روزگار دیں لوگ ڈاؤن کو ختم کریں اللہ نے جس کو زندگی دی ہے اللہ نے جس کو زندگی دی ہے اس سے کوئی زندگی نہیں چھین سکتا روزگار ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب روزگار نہیں ہوگا تو لوگ بھوکیں مر جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بھوکا مر جائے بھوکا مر گیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی سفید کوشی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں چھپاتے ہیں روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس کاروبار بہال کریں سماجی تنظیمیں کب تک راشن بھٹیں گی تاجیر برادری احتجاج کر کر کے تھک گئی ہے تاجیر برادری نے پوری کوشش کیے کہ روزگار بہال ہو تاکہ غریبوں کو روزگار ملے یہ کروڑ پتی لینڈلورڈ عرب پتی لوگ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ان کے گھر میں اتنا ہے کہ یہ سالوں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں لیکن جو دھیاری دار ہے وہ کہاں جایا کس سے سوال کرے کیوں نہیں سمجھ رہے جو حکمران جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھ ہیں کون جواب لے گا ان سے شرم آتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بلکل عوام سے نالا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں عوام کیسے جھی رہی ہے عوام کیسے مر رہی ہے دوسری کی قیمت کیا ہے کیا نہیں ہے ان کو اپنی دو دو تین تین کروڑ کی گاڑیوں پہ وہ زمین پر پیر رکھنے کی فرصت نہیں ہوتی یہ اپنی گاڑیوں میں گھومتے ہیں سمبلی چلے جاتے ہیں وہاں سے اپنے بھنگلوں میں چلے جاتے ہیں ان کو کیا پتہ کہ عوام کیسے جی رہی ہے کون سوال کرے ان سے کوئی پہنچ ہی نہیں پاتا وہاں تھا زرداری کے پاس کون جائے گا کون ملے گا عمران خان کے پاس کون پہنچ سکتا ہے سوال ملی پیدا نہیں ہوتا غریب آدمی کیسے سوال کرے اور ان کے جو مشیر وزیر وہ ان تک پتہ نہیں کیا حقائق پہنچاتے بھی ہیں یا نہیں پہنچاتے ان کو کیا پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے خیر میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ناظرین میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس پروگرام کو لازمی دیکھیں آگے شیئر بھی کریں تاکہ میری بات میری آواز لوگوں تک پہنچے وہ اسے دیکھیں اور آگے شیئر کریں آخر میں فرنٹ لائن ہیروز کو میں سلام پیش کروں گا پروگرام کے آخر میں میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو کلپ دکھا کے جاؤں گا وہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا کیونکہ ہیدر آباد کی عوام کی ہم نے رائے بھی لی ہے ہیدر آباد کی عوام نے مہنگائی لوڈ شیڈنگ اور رمضان و مبارک کے مہینے سے کچھ ہم سے بات بھی کی وہ میں آپ کو آخر میں دکھاؤں گا لیکن مجھ سے پہلے میں آپ کو فرنٹ لائن ہیروز کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو پاک افواج کے جوان ہیں ڈاکٹرز ہیں پیرہ میڈیکل سٹاف ہیں ہمارے سوبے میں سوبہ سندھ میں دوڈاکٹرز کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی جا رہی اور بڑی بے دردی سے ایک داکٹر جو ہے وہ انتقال کر گیا جس کا کوئی ویٹی لیٹر والا نہیں تھا دینے والا اسے اور مختلف ہسپٹلز میں اس کو اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کو ویٹی لیٹر نہیں دیا گیا جبکہ ویٹی لیٹر آویلیبل ہے اور حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہ کسی کی غلطی ہو سکتی ہے یا غلطی کسی کی جان چلی گئی اور آپ کے لئے دو الفاظ بولنا کہ یہ غلطی ہو گئی یہ بڑی غلط بات ہے آپ دیکھیں اس وقت ان حکومتوں کو ان لوگوں کو فرنٹ پر ہونا چاہیے ان کو کام کرنا چاہیے یہ پاک افواج کی مدد لیتے ہیں ہر وقت بس یہ جب ملک میں کوئی مسئلہ آ جائے تو افواج پاکستان کی مدد طلب کر لی جاتی ہے آخر کب تک کب تک اگر ملک کو پاک افواج نہیں سنبھالنا ہے تو آپ ایوانوں میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں آپ کا کام کیا ہے یہ وہی قومیں جس کی مدد کے لئے آپ افواج کو بلاتے ہیں اور پھر یہی قومیں جس کو آپ افواج کے خلاف کرتے ہیں زہر اگلتے ہیں ان کے خلاف تو ہمیں پاک افواج کو سلام پیش کرنا چاہیے میں پاکستان کی فواج کو سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی آئیس ایگر دیکٹرز کو پیرامیڈگل سٹاف کو اور آخر میں یہی کے احتیاطی تدابیر کو اپناتے رہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان و مبارک کے مہینے میں زیادہ زیادہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں کرونا وائرس جیسی وبا سے محفوظ رکھے اور اگر یہ کوئی ایسی بات ہے جس میں اس میں کوئی اسرائیل کا ہاتھ ہے یا امریکہ کا ہاتھ ہے یا کسی بھی ملک کا ہاتھ ہے اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے ہمیں ایمان اللہ پر رکھنا ہے کسی اورپ کے اوپر نہیں رکھنا اللہ نے چاہا تو ہم اس وبا سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں جاتے جاتے میرا ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہیڈر آباد کے عوام کی رائے ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے زویب لطیب نیادری اپنے محفوظ رکھنا زویب لطیب نیادری کو اجازت دیجئے خدا حافظ ہمارا تو اتنا برا حشر ہو گیا ہے کہ ہم گھر میں بھی لاک ڈاؤن ہو چکا ہے ہمارا نہ حکومت نے ہم سفید پوش کہاں جائیں نہ حکومت نے ہمیں راشن دیا نہ ہم ہاتھ پھیلا سکتے لاک ڈاؤن باہر لگاوا ہے گھر میں جو ہے لائٹیں نہیں ہیں بڑا دعویٰ کیا تھا اس حکومت نے کہ لائٹیں نہیں جائیں گی رمضان میں پوری پوری رات لائٹ نہیں ہیں اب لائٹ سے نمٹتے ہیں تو گیس نہیں ہیں جو کچھا پکا کھائیں روزے بچے رکھیں اگر باہر بھی کچھ نہیں گھر میں بھی کچھ نہیں کیا بھوک سے مر جائیں کیا کریں ہم لوگ اور مہنگائی کی صورت اتنی ہے بارہ ہزار روپے کی لوگوں کو جو دیئے ہیں خاص خواہ لو ہمیں تو وہ بھی نہیں ملے اور مہنگائی اتنی کہ جیسے جو فیروڈ ایک دن پہلے رمضان کے چالیس روپے مل رہا تھا وہ دو سو روپے مل رہا ہے لسٹ تو اب باہر لگا دی ہے بہت اچھی کہ گوش چار سو روپے سبزی ڈالے سستی لیکن نہ کوئی دکندار اس میں عمل کر رہا ہے نہ کوئی حکومت کا بندہ آکے عمل کروا رہا ہے کہ بھائی بندوں کو چیز سستی ملے اور اتنی شدید گرمی اس میں ہماری لوگ شیٹنگ بھی شروع ہو گئی ہے جب دلچائے ان کی مرضی ہوتی ہے ددسمنٹ کی لائٹ لے لیتے ہیں پورا پورا دن کی غائب کل پوری رات صبح میں نہیں تھی سہری پکانے کھڑے ہوں تو لائٹ غائب لائٹ سے نمٹیں تو گیز غائب آخر کیا کریں حکومت سے ہماری التجا ہے کہ کچھ تو ہمارا سوچیں کیا کریں ہم اس لاکڈاؤن میں بلکل گھل میں لاکڈاؤن ہو کے مر جائیں ہمارا یہ بل جو ہے کہ انہوں نے ایک لاکڈ پر ڈریکشن لگا کے بھیج دیا اور ہمارا میٹر بھی اٹھا کے لے گا ایک تو لائٹیں نہیں دیتے اتتی دنوں تک لائٹیں نہیں ہوتی سہری میں بھی چلی جاتی ہے چھوٹے بچے کا ساتھے کھا لے کر جائے انسان باہر سب بند نہ باہر کچھ مل رہا ہے اور باقی حالات بھی آپ خود دیکھ رہے کسی کی جوپ نہیں ہے ایک لاکڈ پر ڈریکشن لگا دیا اس کے علاوہ ابھی ہم نے بیس ہزار پر کس طریقے سے ہم نے بھر ہے ہمارے کو پتہ ہے کہ جانہ ہم نے بیس ہزار پر بھر کے اپنا میٹر واپس لگوایا وہ بھی لوگوں سے مانگ بین جس طریقے سے کر کے ہم نے بھر ہے یہ لوگ اس طریقے سے ناجائز کر رہے ایک لائٹیں بھی نہیں ہیں اور اوپر سے اتنے ڈریکشن لگا لگا کے بھیج رہے ایک کے نہیں تین چار گھر کے بھیجے انہوں نے ڈریکشن لگا دیا میٹر لے گئے تارے کٹ کر چلے گئے لائٹ والو لائٹ تو کھول دو ہماری لائٹ بند کر دے تو رمضانوں کے اندر تھوڑی چی تو شرم کر لو تھوڑا سا تو رحم کہا لو لوگوں پر ایک تو لائو ڈان میں گھر میں بیٹھا دیا سب گھر میں بیٹھے میں تو آپ لائٹ تو کھول دو لائٹ کی وجہ سے ہم اتنا پریشان ہیں گے بچے ہمارے اتنا گرمی میں پریشان ہو رہے ہیں گے روزہ کھولتے ہیں تو لائٹ نہیں ہے سیری کرتے ہیں تو لائٹ نہیں ہے ایسے کیسے ہوگا ہمارے ہیں نا ہم بیمار ہو گئے ہیں ہم تو کس طرح سے پریشانی کر اٹھا رہے ہیں ہم لوگ رمضانوں میں تو کم سے کم لائٹ دے تو لوڈ شیڈنگ بات میں کر لیں نا ہماری ہر وقت لوڈ شیڈنگ ہی رہتی ہے گی تمام چیزوں کا ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں جو سیب ایک سو ساٹھ ستر روپے کلو تھا وہ دو ڈائیسو روپے کلو ہو گیا ہے اور کیلہ جو اسی روپے سو روپے کلو ملنا تھا وہ ڈیڑھ سو روپے پہ پہنچ گیا ہے لیمو تو ایسا ہو گیا ہے جیسے کہ سونا پانچ سو روپے کلو سے اوپر لیمو چلے گیا جو کہ رمضان کے شروع میں ہے رمضان سے پہلے ہم دو سو روپے دو سو بیس روپے کلو مہدر رہتے ہیں انتظام میں کو چاہیے اس کے اوپر ایکشن لے اور چیزوں کو ان کے اصل ریٹ کے اوپر لے کر آئے ہیں بھائی جو مہنگا ہی ہو رہا ہے اس کا تو یہ ہے کہ ہم لوگ بھی عادت سے مجبور ہیں کہ مہنگا ملنا لے لو اگر ہم اپنا آپ میں تھوڑے سے کونٹس پیدا کر لیں کہ نہ کھائیں اس چیز کو گریب ہو کچھ نہیں دیا کہ بچوں کا لے کہ نیر میں ڈوب جائیں کیا نہ آدمی کمارا نہ کھارا مہنگا ہی بہت ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں لے سک رہے نا افتیاری کے لیے نا سیری کے لیے بہت مہنگا ہی ہے کھربو جائے ابھی ہم نے اسی روپے کلو لیا آئے کہاں وہ بیس تیس روپے کلو مل رہا تھا تربوز پچاس روپے کلو ہو گیا ہے ابھی کیلے لیے آدھا آدھا دردن پچاس روپے کے لیے ہم نے بھائی رمجان سے پہلے جو نا آر فروڈ سستا تھا کھربو جائے چھوٹا والا وہ ملتا ہے تیس روپے چالیس روپے ابھی ایک سو بیس سو روپے کلو ملتا ہے سہیبے وہ ڈیر سو دو سو روپے مل رہ ہے رمجان سے پہلے سو روپے کلو طا ہیں اکسو بیس روپے کلو طا ہے ابھی اڈ چیز پر پیسہ بڑھا رہی ہے ہمام کتھر جائے ہکومت تو کچھ کرے نہیں ہمام کوئی کچھ کرنا پڑے گا وہی چیز منگی بھی ہے سربود لیا ہے یہ ایک سو بیس روپے گا کوئی غریب آدمی شم کھا سکتا ہے چی کو لیا ایک سو ساٹھ روپے گے ایک سو ساٹھا دیگا دے نا ایک سو بیسے ایک سو تیس روپے دے رہے ہیں یہ رہے یہ چیز بہت مہنگی بکری ہم بھی غریب آدمی ہیں ہم تو تکان دار ہیں لیکن کیا کرے آگے سے مہنگا ملا ہے تو ہم بھی مہنگا بیچ رہے ہیں ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے آگے گوھر میں ڈنڈا ٹھوگے گی تو ہم خود ہی سفتہ بیسے دیں گے